مہاراش سے بڑی خبر ہے مہاراش میں سلطان کے عوید اسمارک پر بلڈوزر چلا ہے عوید اسمارک پر نگر نگم کا یہ بلڈوزر چلا ہے اس تھانی لوگوں شکایت کے بعد یہ بلڈوزر چلا مسلم بوٹرز کو خوش کرنے کے لیے اس اسمارک کو بنایا گیا تھا تو ودھائیہ کا ڈاکٹر فاروخ انور نے اس اسمارک کا نرمان کر آیا تھا یہ دیکھیں عوید اسمارک پر کس طریقے سے نگر نگم کا بلڈوزر چلا ہے یہ تصویر مہاراش سے سامنے آ رہی ہیں تو مہاراش میں آپ کو بتا دے ویسے بھی گہما گہمی کا موحل ہے اور انزیب پولے کا جس طریقے سے اور انگاباد سے جو پوسٹر لہرانے کی قواعد شروع ہوئی تھی کولا پور پونے ان سب جگہ دیکھا گیا اس بیچ آپ کو بتا دے کہ جو اسمارک آپ دیکھ پا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس اسمارک کا لگاتا ہے ویروت کیا جا رہا تھا اس تھانی لوگ جو تھے اس اسمارک کے خلاف تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ اس اسمارک کا نرمان صرف اس لیے کرائے گیا ہے کہ مسلم ووٹرز کو لبھانا ہے شبھم ہمارے سمباد آتا ہے اس پوری خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں شبھم دیکھئے اسمارک کو اب زمدوز کیا گیا ہے اسمارک کو اب ہٹا دیا گیا نگر نگم میں لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ جب اس اسمارک کو بنایا جا رہا تھا تو کس کی پرمیشن سے بنایا گیا بنوائے گیا تب اس کا ویروت کر رہے تھے تب اس پر کاروائی کیوں نہیں کی اور اب اسے ہٹا دیا تو اس کا کیا مقصد شبھم بلکل دیکھئے دیپکہ جی فاروق انوشاہ جو ستھانی ویدھائک تھے وہ اپنے ویدھائک پند سے ٹیپو سلطان کا جو ہے وہ سمارک بنوائے جس علاقے سے ویدھائک آتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں وہ مسلم بہوبل علاقہ ہے ایسے میں بوڑ بینک کیونکہ مارا سنشنا جلد آنے والے ہیں ایسے میں بوڑ بینک کو لبھانے کے لیے ٹیپو سلطان کا سمارک پہلے انہوں نے ویدھائک پند سے بنوائے دیا تھا اس کے بعد جب کچھ ہندو سنگٹھنوں کی اس پر نظر بند کی ہے تو انہوں نے اس کی شکایت نگر نگم کو دی کہ بھائی آپ نے کس کو پرمیشن دی ویدھائک چی کہاں سے بنوائے رہے ہیں ایسے سوال کھڑے ہونے لے کہ اس کے بعد ویدھائک جو نگر نگم میں نگر نگموں کے داریوں نے بیٹی رات اسی سمارک کو توڑ دیا ہے ابھی تک لیکن دیکھیں ویدھائک پاروک شاک جو ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں ہے نا ہی اے آئی ایم کی پارٹی اے آئی ایم پارٹی سے تعلقات رکھنے وہ ویدھائک ہے ان کی طرف سے کوئی ابھی تک ریاکشن نہیں ہے لیکن مہاراست میں بھی اورنگ جیب کو لے کر جو تیاسی پارا تھا وہ ابھی چڑی رہا تھا کہ کلکہ دوتار کا یہ جو سمارک ہے سوال تو کھڑے ہوں گے چونکہ اس سمارک کوئی چھوٹا نہیں ہے آپ روڑ پہ اس سمارک کو بند با رہے ہیں آپ کے ویدھائک کو اس سمارک کو بند با رہے ہیں تب جب اس سمارک بنتا ہے تب کوئی سوال کھڑے نہیں ہوتے حالانکہ اب جب فضا یہاں مہاراست کی بدل رہی ہے اور انگزیب کو لے کر اور سیاست گرما رہی ہے اب جا کے اس سمارک کو توڑا گیا سوال تو کھڑے ہوں گے کہ آخر کا تب نگا نگم کیا کر رہا تھا تب نگا نگم کو کیا سنگیان نہیں تھا تب پرشاسن کو جو ستھانی پرشاسن ہے تب اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں پہ اتنا بڑا سمارک تیار کیا جا رہا ہے بلکہ بہت بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اس بات کی جو جانکہ رہی ہو شاید نگا نگم کو یا نہیں ہو سکتی یا انہیں پتا ہوگا کہ یہ جب بنایا ہوگا تب یہ ماحول جو ہے مہاراست نسبت نہیں تھا لیکن اب جس طرح سے اورنگ جیب کو لے کر محال جس طرح دانیتی دل آپس نسبت پڑے ہیں ان کے بیان بازی میں سے سوال نباب کر رہا تو ایسے میں یہ ایشو جو ہے وہ بن سکتا تھا بڑا ایشو ہو سکتا تھا اسی اگر بی جی پی کے نیتاؤں فکرس پر نجر پڑی ہوتے تو کہنے کہ بڑا مددہ جو ہے وہ مہاراست میں گرما سکتا تھا اس کے پہلے ہی نگر نیگم نے سوچا کہ اور مسئلہ معاملہ گرب نہ ہو اس ویدہ سکتا تھا لیکن اس کی جانت جو ہے وہ ضرور ہوگے کہ آخر کس کے یہ کب بنوائی گئے اب یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی نیا لگ رہا ہے تو حال فلال میں اس سے بنوائی گیا کیونکہ چناؤ سر پر ہے تو ایسے میں موسیق ووٹروں کو لبھانے کے لیے یہ کوشش جو ہے ویدھائکوں کی طرف سے کی گئے حالانکہ جو ویدھائک فنڈ ہوتا ہے اس میں وہ بنوائی سکتے ہیں انہیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتے کیونکہ ویدھائک کے پاس اپنے ویدھائکوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو آپ اسمارک بنوائی ہیں اس کی کیا پرنیتی رہنے والی ہے